اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آگے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے سابق وزیراعظم کی حالت انتہائی تشریف نہ قرار دے دی نواز شریف کی حالت سے متعلق بیان دیتے ہوئے ڈاکٹر ادنان نے کہا کہ نواز شریف کے دماغ کو خون سپلائے کرنے والی رگیں پچاس سے اسی فیصد بند ہو چکی ہیں شوگر کی وجہ سے نواز شریف کے گردے بھی کام نہیں کر رہے جبکہ ان کے پلیٹ لیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں اس کی تشخیص نہیں ہو پائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن ارکان کی تقاروری کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے ارکان کی تقاروری کا فیصلہ مسترد ہو گیا سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ نے الیکشن کمیشن ارکان کی تقاروری کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے نئے نام مانگ لیے چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خطوط بھیجوا دیے گیری سکندرپور روڈ پر سرکاری عراضی پر قائم کی گئی ناجائز تجاوزات جن میں سے بیس دکانیں اور ایک مسجد اسسسٹنٹ کمیشنر حریپور ادنان جمیل کی سربراہی میں ٹی ایم میں اہلکار مسامار کر رہے ہیں اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تائنات ناجائز تجاوزات کے خلاف گزشتہ روز ٹی ایم میں نے تمام دکان مالکان کو نوٹسز جاری کیے تھے جس پر مالکانے عدالت سے حکم امتنائی حاصل کر لیا تھا گزشتہ روز عدالت کی جانب سے حکم امتنائی خارج ہونے پر تمام دکانوں کو مسامار کرنا شروع کر دیا گیا نشہرو فیروز نیشنل ہائیوے پر بارش کے دوران ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں بارش کے باعث نیشنل ہائیوے کے مختلف مقامات پر فس لن نیشنل ہائیوے پر سفر کرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیور تیز رفتاری سے گریز کریں بارش میں غیر ضروری سفر کرنے سے بھی اشتناب نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز